بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ثبوت کے ساتھ اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں آپ کے ساتھ یہ نیوز شیئر کر رہے ہیں اردو پائنٹ کے ریفرنس کے ساتھ کومی ائرلائن پی آئی اے نے اندرون ملک فلائٹ آپریشن میں توسیح کر دی کراچی لاہور اسلامباد پشاور اور کوئٹا کے لیے پروازوں میں اضافہ کیا گیا ان شیئروں کے درمیان روزانہ دو دو پروازے چلائے جائیں گی ڈومیسٹک فلائٹ پروازوں میں اضافہ کیا گیا ہے کرونا وبا کے باعث لاک ڈاؤن کے وجہ سے اندرون ملک پروازوں میں کمی کی گئی تھی لیکن اب اندرون ملک پی آئی اے کا فضائی آپریشن بحالی کی جانب گامزی نے بتایا گیا ہے کہ پی آئی اے کی اسلامباد سے کراچی اور لاہور سے کراچی کے درمیان روزانہ دو پروازے چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی طرح کومی ائرلائن کی متخدہ ممارات کے لیے بھی دو طرفہ فضائی آپریشن بحالی کی جانب گامزی نے جبکہ پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے دوسرے ممالک سے بھی ریلیف آپریشن جاری ہے اسی طرح متخدہ ممارات، سعودی عرب، وسطی شہر یاستو اور ایراک سمیت دیگر ممالک کے لیے بھی خصوصی پروازے جاری ہیں اس دوران کرونا سے بچاؤں کے لیے احتیاطی تدابیر اور ایس اوپیز پر عمل درامت کے لیے مسافروں کے لیے باقاعدہ ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے دوسری جانب حکومت رہ یورپ کے لیے پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن بحال کرنے کے لیے عام قدم اٹھایا ہے پی آئی اے پروازو پر یورپی ممالک میں پابندی کے خاتمے کے لیے جرمنی میں پاکستانی سفیر نے یورپی یونین ائر سیفٹی ایگزیکٹیو ڈریکٹر سے ملاقات کی ہے جس میں پابندی کے خاتمے کے لیے پی آئی اے کی جانب سے آیاسا کو ورکنگ پلان دینے پر اتفاق کیا گیا ملاقات میں تیہ پایا ہے کہ کومی ائرلائن پی آئی اے کی جانب سے یورپی یونین ایویشن سیفٹی ایجنسی کو ورکنگ پلان بنا کر دیا جائے گا جس کے لیے وزارت خارجہ نے سیول ایویشن آتھارٹی کے ذریعے سی ای اے پی آئی اے کو مراسلہ جاری کر دیا ہے مراسلے میں آگاہ کیا گیا ہے کہ ورکنگ پلان ایاسا سے ہونے والے مذاکرات کے نکات پر مبنی ہوگا ورکنگ پلان میں چھے ماہ میں ایاسا کو پائلٹس، ٹیکنکل سٹاف کے آئرنگ اور مشتبہ لائسنس پر برتیوں کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی تفصیلات دی جائیں گی نکات میں پائلٹس اور ٹیکنکل سٹاف کی برتیوں میں ہومیوں کی نشاندے ہی کر کے ان کا دور کیا جائے گا اور ان کی تفصیلات سمیت مشتبہ لائسنس پر برتیوں کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی تفصیلات بھی دی جائیں گی اسی طرح مراسلے میں آدمی ایویشن آرگنیزیشن کی قوانیر پر عمل درامت کی تفصیلات فرم کی جائیں مراسلے میں دائیات کی گئی ہے کہ پروازوں کی بحالی کے نکات پر عمل درامت کے سلسلے میں بریفنگ کے لیے پروفیشنل ٹیکنیکل وفد روانہ کیا جائے گا کرونا تناظر میں وفد کی روانگی میں مشکلات پر ویڈیو بریفنگ کا ممکن انتظامات کیا جائے تو یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹ مزید ایسی اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں موسیقی